امام کے پیچھے سور فاتح پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہمارے امام صاحب کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور سننا فرض ہے لہذا خموشی سے قرآن سنے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خموشی سے سنے لیکن امام صاحب کو بتائیں کہ زور اور اثر میں تو اونچی بات سے نہیں ہوتا اس میں تمہارے موں کے اندر چھالے کیوں اگاتے ہیں امام لیے انہیں بات دیکھیں اپنی بات کے اوپر بھی یہ لوگ قائم نہیں رہتے ہیں اتنے بڑے غدار کوئی دیکھیں اپنے دین کے ساتھ اس سے بڑی غداری بتاؤں امام کے راہ تو کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے فجر کی دو سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ہم جب ان کو یہ بات بتاتے ہیں اینجی ہے اور گال ہے نہ سوئے تو دو آنم بھن لوگ فراڈیو حرف اللہ دین سنت ہے تو پھر حدیث میں اتنی دفعہ منع کا حکم کوئی حدیث میں نہیں منع کا حکم آیا یہ بابیانے لگے آجے اگر منع ہوا ہے تو عید کا کیوں کر رہے ہیں عیدل دھڑے جائد وہ جند ہے ویسے گل یہ دیتے ہیں گوڑوں کی دمیں کبھی کچھ کہتے ہیں عید والا دن کیوں گوڑے کی دم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہو تم لو خود وہ ہے ہی نہیں حدیث میں کہیں درست ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو بادل ان پر سایا کرتا تھا نہیں اس طرح کوئی ثابت نہیں بنی اسرائیل کے لئے آیا تھا وہ بھی ایک مرزے کے طور پر کن کن موقع پر نبی الاسلام نے زہرین اور مغربین پڑھی سفر میں میشہ پڑھی ہے اور بارش کی صورت میں کیا سنی اور شیعہ کی نماز کا فرق ہے نہیں ایک ہی رکھتے ہیں نماز کا طریقہ بھی ایک ہے صرف وہ ہاتھ چھوڑنے اور باندھنے والے وہ دونوں طرف موجود ہیں تو ٹاپک میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں دو نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں زہرین اور مغربین بے تفصیلی کیا کوئی ایسا عمل یا وزیفہ ہے جس کو کر کے ہم نبی الاسلام کا خواب میں دیدار کر سکتے ہیں بابوں نے لکھے ہیں قرآن و سنت میں کوئی نہیں آیا اور دوسرا وہ فائدہ بھی نہیں ہے آج تک بریلوی کا نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنا کسی دیوبندی نے مانے جب تارک جمعی صاحب نے کہا تھا کہ جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا نبی الاسلام نے کہا ہے تو کیا اس دن کے بعد سارے بریلوی دیوبندی ہو گئے تھے اور انہوں نے تبلیغی جماعت جوائن کر لی تھی ہونا تو یہ چاہیے نا خوابوں والا فرقہ یہ نہیں کہ فرقہ بریلوی آ ان کو چاہیے تھا نا تو کیا کہیں گے انہیں یہ انجنی ہو سکتا تو آڈے بابے بھی جو کوئی دست دینے دوسروں کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے لیے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کسی دیوبندی کو منوا کے بتائیں نہیں مانے گا بریلوی کا خواب خادم وریزوی صاحب کا جنازہ ہوا بہت بڑا لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ زیادہ تعداد حق پر ہونے کی دلیل ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کچھ ہرسہ پہلے جنہیں جب شید کہتا ہے نے بڑا جنازہ ہوا تھا اس طے میں آیت نازل نہیں سی ہوئی ہوئی ایڈی باب دیچ آیت نازل ہوئی ہے یہ عدیس دریافت ہوئی ہے کہ زیادہ جنازہ کسی کے حاک پر ہونے کی دلیل ہے جب جنید جمشید صاحب کا جنازہ ہو رہا تھا اس درے عدیس تے آیت کی تیزی اے ہی کوئی نہیں ہے کوئی اے نہ دی کڑی ہوئی ہیں گلنانے اور اس سے بھی کئی سال پہلے 1979 میں جب مدودی صاحب کا جنازہ اتنا بڑا ہوا اور ویڈیو میں ریکارڈ ہے کہ کذافی سٹیڈیم بھر گیا بار بھی لوگ موجود تھے اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا کسی کا بانی پاکستان محمد علی جناہ کے بعد سب سے بڑا اگر جنازہ ہوا ہے تو مدودی صاحب کا ہوا ہے ایک اندھرے ایک مدودی صاحب یہ ہو دی لاک ہو گئے نہیں لاک ہو اندھرے اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے بھئی چھوڑیں اور ابو ذر غفاری کا جنازہ وہ آپ میرا کلیپ دیکھ لیں جنازوں میں کچھ نہیں بڑا ہوا زیاو لاک کا جنازہ کتنا بڑا ہوا تھا ویڈیو ریکارڈ ہے بریلوی لانتیں مجھتے ہیں آج تک جو بندی تھا نا آدھی فوج کو تبلیغی جماعت میں گسا آکے چلا گیا اور شیعہ تو اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں شیعہ کا قاتل ہے وہ پروکسی وار ایران اور سعودیہ کی لیک کیا ہے در یہ ساری کی ساری دہشتگر تنظیمیں تھوڑا گروپ لشکر جنگوی سپائے صاحبہ یہ سارے زیاو لاک نے بنوائے تھے تو اتنا بڑا جنازہ زیاو لاک کا نہ بریلوی اسے مانتے ہیں نہ شیعہ مانتے ہیں اے تو اڑے جنازے ہیں دی اوکات جائے اے لو لے جو لو سامو کیا حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک بادل نما چیز آئی اور آپ سجدے میں چلے گئے نہیں یہ نہیں ہے حدیث جو ہے وہ مسند آمد میں یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے یہ والی حدیث ہے کہ نبیل اسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا جس کی حکومت بالاخر رومن امپائر کو بھی سوپر سیٹ کر جائے گی جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اس کے خاندان کی بخشی ہو جاتی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے حافظ قرآن لکھیں انجینئر مہندلی مرزا تو میری ویڈیو کھل جائے گی وہ حدیث ہیں ابودعود میں حاکم میں کہ جو حافظ قرآن ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا یہ اس حافظ قرآن کے لئے ہیں اونوں اور لب کے دسو جس حافظ قرآن کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے اس نے حلال کو حلال حرام کو حرام کیا جاننا ہے سیدھی سی بات ہے ہنفیوں کے ہاں نماز کے دوران تشہود میں ہاتھ کی انگلیوں قرآن سے نیچے کرنے پر اختلاف پایا جاتا ہے کوئی اختلاف نہیں خود گھڑاوے انہوں نے مسلم شریف میں واضح حدیث ہے نبی علیہ السلام جب تشہود میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لکمے کی طرح پکڑ لیتے ہیں یہ سنت ہے انگلیوں کا نیچے ہونا بھی سنت ہے زانوں پر رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت ہے سہی مسلم میں موجود ہے ہنفیوں میں زبانی کلامی ہے لکھا کہ ہی نہیں ہوا ویسے سنا میں نے بھی آیا امولا کاٹ دیوں سنے ہیں میں بھی کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم جو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں ہمیں پتا یہ ساری باتیں یہ لوگ کہتے تھے وہ جی سجانگ اٹھا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ چند دیئے اور پھر کہتے تھے یہ ماں ہنیفہ نے جناب ایک لاب تے پندرہ سپارے پڑے تو دوسری تے پندرہ سپارے پڑے اچھا جن تو صدی چکی سی تو نماز نے گئی ہم اٹھا ہل گیا اچھا وہ کہتے تھے اس پاسے سوچے ہی نہیں سکتے اگر مسجد مکبر کو اکید اقامت کہنے سے منع کرے اور کہے کہ اقامت ڈبل کیا کرے تو کیا کرنا چاہیے کوئی اور پڑے جی آپ نہ سنت کو چھوڑے بس ان کا بائیک آٹ کرنا ہے آپ نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا نماز بیچھے پڑے ان کو کہیں جی میں تو اس طرح ہی پڑھوں گا کسی اور سے پڑھوالو کیا جہاد ہر بندے پر فرض ہے اگر کسی سے فرض پورا نہ ہو سکے تو کیا اس سے آخرت میں کوچھا جائے گا اس کے اوپر تو میں یہ کافی دفعہ بول چکا ہوں پہشی دفعہ میں فلسطین کے حوالے سے تفصیلی بولا تھا اگر کوئی آپ کو دعوت دے کھانے کی لیکن آپ نفلی روزے سے ہوں تو کیا توڑ سکتے ہیں جی توڑ سکتے ہیں روزہ دوبارہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے تو دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے ابھی رمضہ کے قاتل کو علماء اکرام نام لے کر پکارتے ہیں ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہیں کہتے اور بھی کسی کو بغیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بھی کوئی پکار لیتا ہے تو کوئی کوئی گناہ نہیں ہو جاتا لیکن جان بوجھ کے ایسے کوئی نہیں کر رہا تظہرہ ان کی زندگی کا ایک dominant factor ہے نہیں یہ اور دوسرا جب وہ قتل حمزہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہنا بھی نہیں بنتا نا اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا جی بدر میں ابو صفیان جو ہے وہ کافلہ بچا کے وہاں سے نکل گئے اس وقت ہم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی نہیں کہہ رہے ہوتے ظاہرہ ان کے کفر کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جب کفر کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے کوئی رضی اللہ عنہ نہ بھی کہے تو اس پہ کوئی گریفت نہیں ہے ویسے بھی نہ کوئی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ لوگوں کے مسئلے ہیں جو چیز پبند ہے نا آپ کے لئے وہ ہے دروش شریف وہ حدیث ہے کہ وہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروش نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد مستدرل حاکم حدیث موجود ہے